یہ ہے کہ زمنی الیکشن میں مسلمی اگنون نے فتح حاصل کی ہے آؤٹ کلاس کیا ہے آپ کی جماعت کو پنجاب میں پنجاب میں اور کیا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن ٹھیک تھا اور جس پہ آپ نے شور ڈالا تھا مسلمی اگنون کا وہ مینڈیٹ بھی درست تھا سیمپل سی بات ہے کہ ایک بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کل کی زمنی الیکشن کے اندر کہ مسلمی اگنون کو اور جو بھی ان کے ساتھ سسٹم کے اندر کوپریٹ کر رہے ان کی جوٹے منڈیٹ کو اور کندہ دینے کے لیے دھاندلے میں ان کو جو ہے وہ میرا خیالے کے بہت زیادہ ایکسپریٹیز حاصل ہو گئی ہیں پہلے تھوڑا تھوڑا جتا وہ پکڑے بھی جا رہے تھے لیکن اب ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے بندروازوں کے پچھے وہ مورے نہیں لگا تھے وہ ڈائریکٹ پولیس کے ساتھ وہ ڈائریکٹ پریزائیڈی گو آفیسر کے سامنے ہی لگا لیتے ہیں وہ ڈائریکٹ جو پولیس پیشنس کو پر قبضہ کر لیتے ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فارم پنٹالس پیلی سے سائن کروا دیتے ہیں اس لیے اگر کسی نے دنیا میں بیس پریکسٹس جو ہے وہ فالو کرنی ہے وہ ملکوں پر فالو کرتے ہیں ہاں اگر پاکستان کے در آپ نے مال پریکسٹس کو فالو کرنا ہے اگر سکھنا ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ کی ایمیڈنس سے سکھ لیں ان کو دھانزلے کے اندر جو ہے وہ خاصہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے بیس پریکشن ویٹی ذریعہ نمگے طریقے سے زبردست کی سمکے باز لیتی اور لیکشن چوری کروا لیا یہ ذاتہ صاحبہ ایک تو اس بات کو تو آپ مانیں نا کہ خان صاحب نے وہ کلاک کو بڑی تعداد میں ٹکٹ بھی دیئے آگے بھی کیا پارٹی کا سب سے بڑا حدہ بھی ایک وکیل کے حوالے کر دیا لیکن اس موقع پر وکیل کہاں گئے ایک بات آپ کا ووٹر بھی اس طرح آٹھ فروری کی طرح نکلا نہیں ہے کل لیکن جو سب سے بڑا اعتراض ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دسخط انہوں نے کرا لیے یا آپ کے جو پولیک ایجنٹ تھے وہ اتنے سادہ اور معصوم تھے کہ انہوں نے دسخط کر کے دے دیئے فارم فارٹی فائیو تو قصور تو آپ کے ورکر کا ہے آپ کے وکلا کا ہے آپ کے پولیک ایجنٹ کا ہے اشارہ دارستب آپ اتنی سینئر بندے ہیں آپ ملک کے اندر دیکھ لیں کہ عبامی مہنگوں پر ووٹ کو پر ڈاکہ پڑ رہا ہے ہر دفع پاکستان میں ابھی آٹھ ارکو اور کل جہا ہے ہڈاکہ پڑ رہا ہے عوام لائنوں کے اندر لگ کے نکلتے ہیں بزرگ آتے ہیں بہنیں آتی ہیں بیٹیں آتی ہیں نوجوان آتے ہیں اور وہ بجائے اس کے ناوملی دنوں بجائے اس کے کمسسٹن کو پر ٹرسٹ نہ کریں اس کے ظلم جبر اور برداریت کی باوجود وہ ووٹ کی ذریعہ انقلاب لے کر آنا چاہتا ہے وہ ووٹ کی پرپی کی ذریعہ آنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم یہ پریشیئٹ کرے کے پولنگ لیجن یا غمال سیچویشن کے اندر بھی جاتے بٹنے کی کوشش کرتا ہے ووٹر پھر بھی جب ان کے گھروں کو پڑھاتے مانے جاتے ہیں جب ان کی بہنوں کو اور بیٹیوں کو جو ہے چادر اور چادر دیوارے کو پعمال کر جاتے ہیں وہ پھر بھی بیٹار سسن کو پر بلی اترکے امیت کا صبر نہیں چھوڑتے امیت کاریل کرتے ہیں اور عمران خان کے لیے وہ دال لے جاتے ہیں ایسے میں پریزائیڈنگ جب سر اغمال ہوتے ہیں عملہ کارا پولیس پولا ہی لگا ہوتا ہے زیتار صاحبہ سوال یہ ہے سوال یہ ہے آٹھ فروری سے پہلے جو الیکشن ہوئے آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوئے اس سے پہلے مان لیا آپ سے نشان بھی چلا گیا آپ کے کارکنوں کے گھروں پر ریڈ بھی ہوتے رہے اب یہ زمنی انتخابات میں تو اکہ دکہ واقعات ہوئے ہیں اپنی جگہ لیکن اس طرح تو نہیں ہوئے اور اس کے باوجود آٹھ کو آپ کا ورکر نکلا کل کیوں نہیں نکل پایا کلیدی رانوما جو آپ کے ہیں وہ کہاں پہ تھے وہ اسلامباد بیٹھ کے پریس کانفرنس تو کرتے ہیں انہوں نے الیکشن کیمپین کیوں نہیں چلائی دیکھیں اس میں اضافہ کارلی جی آپ لاہور آئیں شیر افضل مروض صاحب لاہور آئے لیکن گوھر صاحب عمر ایوب صاحب دوسرے جو لیڈر ہیں باقیدہ عہدے دار ہیں انہوں نے لاہور کا روک نہیں کیا پشین میں آپ نے جلسہ کیا لاہور میں جلسہ کیوں نہیں کیا دیکھیں ایک تو پاکستان تیریک انصاف کو کئی پر زلطہ کرنے کے پرمیشن نہیں ہے میں محمد مدنی کے الیکشن میں گئی میں نے وہاں بلکس پلس کے کی ہے میں نے دور تو دور کینپین کی ہے وہاں کے سب کے سب جو ہے وہ محمد مدنی کودری کو اندار خان کی جوزائے درست کو ووٹ دینا چاہتے تھے اس کی بھی یقینی تھی میں بکھر کے اندر گئی میں بکھر کے اندر گئی میرے لئے اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آ سکتے ہیں میں اگرہ سکار کھونوں تو میں سوچتا ہوں کہ خان سب سے محبت کرنے کے لئے لوگ کتنا باہر نکلیں گے نہیں جب جلسے کی اجازت نہیں تھی تو لوگ کیسے نکل آئے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی لوگ بڑی تعداد میں آپ کے لئے نکل بھی آئے بہرکل نکل آئے مجھے بکھر میں جانا نہیں دیا گیا اور لیکن میں ایک اور کچھے کے راستے سے کیونکہ میرا مقصد تاکہ میں نے لڑائی تو لڑنی نہیں ہے میں اپنے اداروں کی اور جتنا بھی پولیس نے فاہم آلے میں ان کی بچ کرتی ہوں چاہیے جتنا بھی عزیل ہم کریں میں دوسرے راستے سے چونکہ میرا پرس تاکہ میں اپنے الیکشن کیمپین کروں یہ آپ کچھ کا ریزلٹ یہ آپ کے سامنے میں آپ کو ریزلٹ ٹیپی نائیٹی تری کا بکر کا ایک پولیس ٹیشن کا میں آپ کو ریزلٹ سناتی ہوں جو 1127 ہے وہ مسلم نون کی امیدوار میں آسل کی ہے جب یہاں ٹوٹل ریجسٹرڈ ووڈ ہی 1138 ہے تو 1138 میں ٹوٹل ووڈ ہے وہ پی ایم ایم نے 1127 بکر میں آسل کی ہے ایک میں امیدوار کو یعنی پی ایم ایم کو ووٹ پڑے باقی چیسوں میں دوار کو ووٹ نہیں پڑے اور جہاں ایک ووٹ ریجیٹ نہیں ہوئی میں آپ کو پولیس ٹیشنر میں ووٹ ٹیپ کر دیتی ہوں میں آپ کی پڑیسٹر آتیس کو ووٹ ٹیپ کر دیتی ہوں یہ تمہیں سے آپ کے ایک ایک ایمپل دے رہی ہو بیرہ غازی خان میں بھی اور بہت سارے علاقوں میں بھی الکشن ایسے ہوا کہ ابھی آپ نے خود پینک کے لوگ نہیں نکلے تو 11% سے لوگ کے قریب قریب اپروکسیمیٹلی لوگ باہر نکلے سے جو فصل کی کٹائی بھی ہو رہی تھی گندم لوگوں نے کٹی تھی 18% کے قریب لوگ شاید باہر نکلے وہ تو آپزولیشن بعد میں آ جائے گی آپ نے کہا سمتہ دار میں نکلے لیکن پھر ریزائٹ سارٹ پیسٹر کہتے ہو گیا سارٹ پیسٹر کہتے ہو گیا ایمپی ایپ کو جو ہے امینے سے بھی زیادہ سے ہے وہ ووٹ پڑ گیا یعنی 18% کے اوپر سارٹ سارٹ ریزائٹ کیسے نکلے ووٹ کیسے پڑ گئے یعنی پھر کس نے تھپے لگائے تھپے تو سامنے پریزائیڈن محفظر گزرات میں رو رہے تھے کہ ہمارے سامنے ہیں کہ پڑے سبق سے بھر دی اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے بے بست ہیں تو اتنی سسٹم میں اگر دوچ کرنا سیچ لیا ہے مال پرسٹسز کر لی ہے اور تھان لیا ہے کہ عوام کے منڈیٹس کو داکہ مار کے جھرمینا نہیں ہونا عوام کے ووٹ چوری کرنے ہیں اور دینی ہی پی ایم 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 کو ہیں تو پھر بھی ہمارے ورکر کی بھی عمت ہے ہمارے لیڈران کی بھی عمت ہے اور ہمارے ووٹرز کی اور ہمارے پولینیڈرز کی بھی عمت ہے کہ وہ پھر بھی سسٹم پر بلیو کر کے ووٹ کے لیے نکلتے ہیں اچھا میں جو میرا سوال وہ رہ گیا ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے آپ کی وہ کیوں نہیں پنجاب کا انہوں نے رخ کیا عمر ایوب صاحب ہیں گوھر صاحب ہیں اور لوگ ہیں یہی انہوں نے لاہور کا اور پنجاب کا رخ کیوں نہیں کیا یہ کیا مسئلہت تھی نہیں نہیں بے کل گزرات کل بریسٹر گوھر صاحب بھی گئے تھے عمر ایوب صاحب بھی گئے تھے میں بھی گئی ہوں شیرف ظلمرور صاحب بھی گئے شیریارہ پی ڈی بھی بائے گئے تھے کل جانا تو اور ہے زرطات صاحبہ کیمپین تو نہیں چلائیے کیمپین تو نہیں چلائیے کیمپین تو آپ نے اور شیرف ظلم میں عمر ایوب نہیں نہیں یہ سیادہ رہتا آپ گھر اٹھا نکال کے دیکھیں میں عمر ایوب زین قریشی بریسٹر گوھر آپ جسے بھی ہمارے مین لوگ ہیں آپ ذرا ہمارے ریکارڈ سے دیکھیں ایک دن ہمیں ایک سی میں پنڈی میں کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ کبھی ہم نے ایٹی ایم کو توڑا ہوتا ہے تخت چرائے ہوتے ہیں کبھی جو ہم نے سٹریٹ لائیس چرائی ہوتے ہیں دوسرے دن ہم گجرہ والا پہنچے ہوتے ہیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کسی کے گھر کو پر حملہ کر دیا جبکہ مڈیرہ غازی خان موجود تھی تیسری دن جب وہ فیصلہ آباد پہنچتا ہے ایک سیکوچ لگا ترسالس ترسالس رفائی آ رہے ہیں ایک کوچ پر نکلتے ہیں دوسرے میں دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں تو پاکستان پر ایک انسا کے تمام لیڈر تو پورے دن کوچ کے ٹکر لگاتے رہتے ہیں اس کے باوجود سائفر کیس میں اجد کیس میں سارا دن کے وہ کوچ کے اندر حاضر دیتے ہیں جو گوگرز کیس ہیں بچہ بیدی کو پر ہمارے لیڈر عمران خان کے اوپر اور ہمارے تمام لیڈران کو پر ورکت کو ہمارے جو ہے وہ اسے سٹھایا گیا ان کو انساق کے رسائیم نوری خواتین کو اس کے باوجود بھی ہم خوشش کر رہے کہ ہم پنجاب میں پر آپ کو پتہ کہ پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھنا پڑتا ہے آپ رہے ہاں زیب کو دیکھنا ہے اس کی شہادت بھی تو اس کا باہی جو ہے وہ جیت گیا ہمارے وجہ بڑے سوچتے ہیں ہر کوئی اپنی سور کے مطابق میں چلتا ہے ہم یہاں پہ آئیں لیکن ہم سورٹر تک جو پنجاب میں میں نے حالات دیکھیں پنجاب تو وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی جورت ہی نہ کریں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مجبور ہیں فل ووڈ کے لینے آئے جو مرضی کر لو جو ریزلٹ کر لو جسے بھی عبام کے ہے وہ پیرہ دے وہ کہتے ہیں ریزلٹ اور صرف صرف خاندانی شریفہ کے حق میں نکلے گا جیتے گے پیئے میں لینے کی سور کو یہاں پہ سڑیا بھی پر میں مار سکتی ہے تو پیٹے کا ماحول ڈیفرینٹ ہے وہاں اگر آپ علیہ میندندہ پور کے بھائی کی فیصل میندھی بات کریں تو جسی طرح پر آپ باجوڑ کا جی ریزلٹ دیکھیں جس کو پر نہیں باجوڑ میں